آج کا کمپیرزن ہے دی ایف ایس کے گلوری فائف ایٹی پرو کا ایم جی ایچ ایس کے ساتھ دونوں کی گاڑیاں ٹونٹی ٹونٹی ون کے موڈلز ہیں اور آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ دونوں کے فرنٹ فیس میں سے آپ کو کونسی گاڑی کی فرنٹ لک زیادہ اچھی لگی تو کمپیرزن کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن میں پہلے آپ کو ان دونوں گاڑیوں کی پرائسز بتانا چاہوں گا یہ ہے دی ایف ایس کے گلوری فائف ایٹی پرو اس کی ڈیمانڈ یہاں سیگل موٹرز پر فائف پوائنٹ ٹو میلین کی جا رہی ہے اور یہ ہے آپ کے سامنے ایم جی ایچ ایس ٹونٹی ٹونٹی ون موڈل اور اس کی آسکنگ پرائس یہاں پر سکس پوائنٹ ٹری میلین کی جا رہی ہے آپ اگر ان دونوں گاڑیوں میں سے کوئی بھی ایک خریدنا چاہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اب کمپیرزن کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرنٹ فیسز اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو گلوری ہے فائف ایٹی پرو اس کی گریل کے لیے آپ کو گیلیکسی گریل دی جاتی ہے اور یہی گریل آپ کو ایم جی ایچ ایس کے اندر بھی ملتی ہے لیکن ایک ڈیفرنس ہے یہاں پر اگر آپ اس کی گریل کے اوپر سراؤنڈنگ دیکھیں تو کسی قسم کی کروم کی سراؤنڈنگ یہاں پر آپ کو نہیں ملتی جبکہ ایم جی ایچ ایس کی جو گریل ہے یہ پوری کے پوری سراؤنڈڈ ہے کرومس ہے جو کہ دیکھنے میں زیادہ اچھی اور زیادہ فلیشی لگتی ہے ہیڈ لائٹس کی طرف اگر آئیں تو دونوں ہی کارز کے اندر آپ کو ایلی ڈی لیمپس ملتے ہیں لیکن یہاں پر جو فائف ایٹی پرو ہے اس میں آپ کو ایلی ڈی لیمپس تو دیا گئے ہیں بٹ یہاں پر پروجیکٹر لیمپس کا اوپشن نہیں ہے یہ اس کی لو بیم ہے اور یہاں پر اس کی ہائی بیم ہے جبکہ اگر آپ ایم جی ایچ ایس کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک ملٹی بیم ایلی ڈی پروجیکٹر لیمپ ملتا ہے جس کے اندر لو بیم اور ہائی بیم دونوں ہی شامل ہیں اور ایک اور چیز کے ایم جی ایچ ایس کے جو ڈی آریلز ہیں یہاں پر اس طریقے سے سیکوینچل لائٹس میں ڈیزائن کیا گئے ہیں جو کہ شفٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ تن انڈیکیٹرز آن کرتے ہیں تو یہ لائٹس جو ہیں تن انڈیکیٹرز میں تبدیل ہو جاتی ہیں جبکہ گلوری پرو جو ہے اس کے یہاں نیچے ڈی آریلز موجود ہیں جبکہ اس کے جو تن انڈیکیٹرز ہیں یہاں اوپر موجود ہیں اور اچھی بات یہ کہ آپ کو گلوری پرو کے اندر سیکوینچل لائٹس دی جاتی ہیں اس کے تن انڈیکیٹرز کے لیے دونوں گاڑیوں کے جو فرنٹ بمپرز ہیں یہ باڈی کلرڈ ہیں یعنی کہ وائٹ کلر میں ہیں دونوں ہی گاڑیوں کی جو لائٹس ہیں ان کی ڈیزائننگ سائٹ سویپٹ سٹائل میں کی گئی ہے اور ایم جی ایچ ایس ہے اس کے اندر آپ کو سلور اور گری کلر کے کمبینیشن میں ویلز ملتے ہیں اور اس کے ٹائر کا سائز ایٹین انچز ہے اور ٹو تھرٹی فائی فیفٹی کا ٹائر اس میں آپ کو مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو میشلن کے ٹائرز ملتے ہیں گلوری پرو کی طرف اگر آئیں تو اس میں بھی آپ کو ایٹین انچز کے ٹائر ملتے ہیں لیکن اس کا ٹائر سائز ٹو ٹونٹی فائی فیفٹی ہے اور اس میں آپ کو چاہو یینگ کے چائنیز ٹائرز مل جاتے ہیں دی ایف ایس کے گلوری فائی فیٹی پرو ہے اس کے بریک کلپرز ریڈ کلر میں پینٹڈ ہیں جو کہ گاڑی کو تھوڑی سی سپورٹیر لک دیتے ہیں دونوں ایسیو ویز میں ایک بڑا ڈیفرنس آپ کو میں بتاتا چلوں ایم جی ایچ ایس کے اندر آپ کو انٹی کلیین سسٹم کا اپشن بھی دیا جاتا ہے جبکہ ڈی ایف ایس کے گلوری پرو میں ایسا کوئی فیچر آپ کو نہیں ملتا دی ایف ایس کے گلوری فائی فیٹی پرو جو ہے یہ ایک پرابر سیون سیٹر ہے جبکہ ایم جی ایچ ایس جو ہے یہ ایک فائی فیٹر سب کمپیکٹ ایسیو وی ہے ایچ ایس میں تھوڑے فیچرز زیادہ ہیں جیسا کہ اس کے سائیڈ ویو میررز کے اندر آپ کو ہیٹنگ کا اپشن بھی ملتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کو بلینڈ سپوٹ منیٹرنگ کا اپشن بھی دیا گیا ہے جبکہ اس گاڑی کے سائیڈ ویو میررز میں آپ کو یہ اپشن نہیں ملتی گلوری فائی فیٹی پرو کا ڈور لائچ جو ہے یہ فل کروم میں ہے جبکہ اس کا جو ڈور لائچ ہے یہ ہاف کروم ہے اور ہاف باڈی پینٹڈ ہے دونوں کیوں پر آپ کو ریکویسٹ سینسر کا اپشن دیا گیا ہے ریئر لائچ جو ہیں اس میں لیڈی لائچ کا یوز کیا گیا ہے دونوں ہی کارز کی بیک لائچ میں آپ کو لاوہ ایفیکٹ ملتا ہے بٹ یہاں پر جو فائی فیٹی پرو ہے اس کی جو ٹرن انڈیکیٹرز ہیں اس میں آپ کو سیکوینچل لائچ دی جاتی ہیں جبکہ اس میں آپ کو سیمپل لائچ دیا جاتے ہیں دونوں کارز کی لائچ آن ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے لک آتی ہے مزید اگر ہم اپشن کی بات کریں تو یہاں پر شارک فن انٹینا کا اپشن دونوں گاڑیوں پر موجود ہے سپوئلر کی اوپر ہائی ماؤنٹڈ بار لائٹ کا اپشن دونوں گاڑیوں کے اوپر موجود ہے وائپر اور ونڈ سکرین واشر کا اپشن دونوں گاڑیوں پر موجود ہے آپ اگر تھوڑا نیچے آئیں تو یہاں پر آپ کو ریئر ویو کیمرہ اس گاڑی میں بھی مل جاتا ہے اور اس گاڑی میں بھی مل جاتا ہے دونوں ہی گاڑیوں کے جو ریئر بمپر ہیں ان کے اوپر آپ کو پارکنگ سینسرز کو آپشن دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر دونوں ہی گاڑیوں میں صرف اور صرف بیک سائیڈ پر پارکنگ سینسرز دیا گئے ہیں جبکہ فرنٹ سائیڈ پر آپ کو پارکنگ سینسرز کو آپشن نہیں ملتا اچھا اچھی بات یہ کہ دونوں گاڑیوں کے جو ٹیل گیٹس ہیں یہ الیکٹریکلی اوپن اور کلوز ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ڈی ایف ایس کے گلوری 580 پرو ہے اس میں آپ کو ٹیل گیٹ کو اوپن کرنے کے لیے یا کلوز کرنے کے لیے فوٹ سینسرز کو آپشن بھی دیا گیا ہے یہاں پر اس طریقے سے اپنی کیک سے اس کو انفرم کریں گے تو اس کا بوٹ جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا ابھی یہ بوٹ اس لیے اوپن نہیں ہو رہا کہ اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے گاڑی کا لاک ہونا ضروری ہے اور دوسری بات کی کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے یہاں پر آپ کو کروم کی ایک پٹی ملتی ہے جبکہ اس کی بیک سیٹ پر ایسا کوئی اوپشن موجود نہیں ہے اور اس کے اوپر آپ کو ڈی ایف ایس کے کا بیج مل جائے گا کہ یہاں پر آپ کو ایم جی کا بیج مل جائے گا دونوں ہی گاڑیوں میں آپ کو پینارومک سن روف کا اوپشن دیا گیا ہے یہ ہے آپ کے سامنے ٹونٹی ٹونٹی ون موڈل ایم جی ایچ ایس کا انٹیریئر یہاں پر بلیک اور میرون کلر کا کمبینیشن ہے اس کے ڈیش بورڈ اور سیٹس کے لیے اور یہ ہے آپ کے سامنے ڈی ایف ایس کے گلوری فائف ایٹی پرو کا انٹیریئر یہاں پر بلیک اور ڈارک براؤن کا کمبینیشن یوز کیا گیا ہے اب آپ مجھے کومن سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو ان دونوں گاڑیوں میں سے کس گاڑی کا انٹیریئر زیادہ اچھا لگا ابھی میں ایم جی ایچ ایس کے اندر بیٹھا ہوں اور اس گاڑی کا جو سٹیرنگ ویل ہے اس میں آپ کو تمام لگجری کار والے فیچرز ملتے ہیں جیسا کہ اس کا سٹیرنگ ویل باٹم سے فلیٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو یہاں پر سپر سپورٹ موڈ کا بٹن دیا گیا ہے اس کے ساتھ اس میں آپ کو پیڈل شفٹرز دیا گیا ہے ٹو وی اجسٹیبل سٹیرنگ ویل ہے یہاں پر آپ کو اس گاڑی میں وائس کنٹرولز کے ساتھ ساتھ ملٹی میڈیا کنٹرولز بھی مل جاتے ہیں کروس کنٹرول کا اپشن بھی مل جاتا ہے اور مزیقی بات یہ کہ اس میں آپ کو ایڈیپٹیو کروس کنٹرول ملتا ہے لیدر سٹیچ سٹیرنگ ویل ہے یہاں پر کنٹراسٹ سٹیچنگ ہے جو کہ میرون کلر کے ساتھ کمبائن کر کے ڈیزائن کی گئی ہے یہاں پر بھی فلیٹ باٹم سٹیرنگ ویل ہے لیکن اس کاری میں اتنے فیچرز نہیں ہیں جتنے ایم جی ایچ ایس کے اندر ہیں فر ایکزامپل اس میں آپ کو پیڈل شپٹرز نہیں ملتے اس میں آپ کو سپورٹ موڈ کے لیے ایک سپورٹ موڈ کا بٹن نہیں ملتا اس میں آپ کو کروز کنٹرول دیا گیا ہے بٹ یہاں پر ایڈیپٹیو کروز کنٹرول کو آپشن اس میں آپ کو نہیں ملتا باقی یہ وائس کنٹرول اور ملکی میڈیا کنٹرول کو آپشن یہاں پر آپ کو اس میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ لوری کے سٹیرنگ ویل کے اندر آپ کو جسٹ ون وے ایڈجیسمنٹ دی گئی ہے آپ اسے ٹلٹ کر سکتے ہیں لیکن ٹیلیسکوپکل ایڈجیسمنٹ کو آپشن موجود نہیں ہے اس کے اندر یہ ہے گلوری فائف ایٹی پرو کا میٹر کلسٹر اس کو جب آپ آن کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کو والکم کرتی ہے یہاں پر آپ کو اینالوگ انجن رپیم ملتا ہے اینالوگ سپیڈ میٹر ملتا ہے اور یہاں پر ایک ایمائی ڈسپلی ملتا ہے جس کے اندر آپ کو گاڑی کی ساری انفرمیشن مل جاتی ہے جس میں تمام طرح ضروری انفرمیشن شامل ہے اور یہ ہے آپ کے سامنے ایم جی ایچ ایس کا میٹر کلسٹر اس گاڑی کا جو ڈسپلی ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے زیادہ فیوچرسٹک ہے اس گاڑی کے اندر آپ کو لین ایسسٹ کا آپشن بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس کی جو سکرین ہے یہ کلر ڈسپلی آپ کو مل جاتا ہے جس کے اندر گاڑی کی تمام انفرمیشن ملتی ہے ایم جی ایچ ایس کا جو ڈور ہے اس کو ٹو ٹون میں ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو محرون کے ساتھ ساتھ بلیک کا کمبینیشن ملتا ہے اور اگر آپ ٹھوڑا نوٹس کریں تو یہ اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا وائٹ کلر کا نشان نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی اس کی بلینڈ سپورٹ مونیٹرنگ سسٹم کی لائٹ ہے جو کہ آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے جب آپ کی بیک سائیڈ پر بلینڈ سپورٹ میں کوئی آپسٹیکل کوئی گاڑی یا کوئی چیز آئے 2021 مورل DFS کے گلوری 580 پرو کا انٹیریر یہاں پر براؤن اور بلیک کا کمبینیشن ہے اچھا اس گاڑی کی جو وینڈوز ہیں اس میں آپ کو صرف ڈرائیور والی وینڈو آٹومیٹک ملے گی لیکن اچھی بات یہ کہ اس کی چاروں وینڈوز کے اندر انٹی پنچ کا فیچر ہے یعنی کہ وینڈوز کو کلوز کرتے ہوئے اگر کسی کا ہاتھ آپ کا اپنا ہاتھ یا بچے کا ہاتھ وینڈو کی درمیان میں آ جاتا ہے تو وینڈو بند نہیں ہوگی یہ رک جائے گی DHS کے اندر آپ کو 7 سپیڈ کنونشنل آٹومیٹک ٹرانسمیشن دی گئی ہے DFS کے گلوری 580 پرو کے اندر آپ کو CVT آٹومیٹک ٹرانسمیشن ملتی ہے اب آتے ہیں گاڑیوں کی سیٹس کی جانب DFS کے گلوری 580 پرو کے اندر آپ کو لیڈر سیٹس ملتی ہیں اس کی ڈرائیور سیٹ میں آپ کو 6 وے ایڈجیسمنٹ ملتی ہے اور اس کی پیسنجر سیٹ میں آپ کو 4 وے ایڈجیسمنٹ ملتی ہے دونوں ہی سیٹس کے لیے الیکٹریکل ایڈجیسمنٹ کا آپشن آپ کو دیا گیا ہے اگر بیک سائٹ پر آئیں تو یہاں پر آپ کو 60-40 کا سپلٹ DFS کے گلوری 580 پرو میں ملے گا آم ریسٹ کا آپشن مل جائے گا اور بیک سائٹ پر بھی لیڈر سیٹس کا آپشن آپ کو دیا گیا ہے اور کافی اچھی یہاں پر اس گاڑی میں آپ کو لیڈروم ملتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ بیک سائٹ پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ریئر پیسنجرز کے لیے ائر وائنٹس کا آپشن بھی دیا گیا ہے اگر آپ ایم جی ایچ ایس کی سیٹس دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو لیڈر سیٹس ملتی ہیں ٹو ٹون انٹیریئر ہے یہاں پر سکس وائے ایجیسمنٹ ہے وہاں پر فور وائے ایجیسمنٹ ہے اور دونوں ہی سیٹس میں آپ کو الیکٹریکل ایجیسمنٹ کو آپشن دیا جاتا ہے ایم جی ایچ ایس کیونکہ ایک فائف سیٹر گاڑی ہے تو یہاں پر آپ کو تقریباً اتنی بوٹ سپیس ملتی ہے اور یہاں پر اس کی تھرڈ رو والی سیٹ کا کوئی آپشن آپ کو نہیں ملتا ہے جبکہ ڈی ایف ایس کے گلوری فائف ایٹی پرو جو ہے اس میں آپ بیک سائیڈ پر دو بندے بڑی آسانی سے بٹھا سکتے ہیں تھرڈ رو میں کیونکہ یہاں پر آپ کو دو فولڈبل سیٹس ملتی ہیں اور اچھی بات یہ کہ ان کی جو لیگ روم ہے تھرڈ رو کی وہ بہت ہی پریکٹیکل قسم کی ہے تو آپ چاہیں تو یہاں پر دو بندوں کو بھی بٹھا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس سٹرپ کو اس طریقے سے جب آپ کھینچیں گے تو یہ سیٹس جو ہیں فولڈ ہو جائیں گی تو اس طرح سے آپ ان سیٹس کو فولڈ بھی کر سکتے ہیں جو کہ اس گاڑی کی سب سے اچھی بات ہے ایم جی ایچ ایس 1.5 ٹربو ہے اور یہ ون سکسٹی ایچ پی اور 250 این ایم ٹارک پرڈیوز کرتا ہے اس گاڑی کا انجن اور یہ ہے آپ کے سامنے ڈی ای ای ایس کے گلوری فائف ایٹی پرو کا 1.5 لٹر ٹربو چارج پیٹرل انجن جو کہ 220 این ایم ٹارک پرڈیوز کرتا ہے تو یہ تھا آج کا کمپیرزن ڈی ای ایس کے گلوری فائف ایٹی پرو 2021 کو ہم نے کمپیر کیا ایم جی ایچ ایس 2021 موڈل کے ساتھ آپ کو ان دونوں گاڑیوں میں سے کون سی گاڑی پسند آئی کومنٹ سیکنڈ میں مجھے بتائیے اور اگر آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو سیگل موٹرز راولپنڈی کا فون نمبر آپ کو سکرین پر دیا گیا ہے آپ کال کر سکتے ہیں I hope کہ یہ کمپیرزن آپ کو پسند آیا ہوگا نیکسٹ فیڈیو تو ایک اجازت دیجائے اللہ حافظ